بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ اللہ کا لاکھلاک شکر و احسان ہے اس کا کرم ہے کہ کل والد گرامی حضور غازی ملت کا بہت ہی بہتر اور بہت ہی شاندار آپریشن خیر و آفیت ہو گیا کافی کامپلیکیشنز تھے آپریشن میں بائی پاس کا تو آپ لوگ جانتے ہی تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا ایشو تھا وہ وال کا تھا اور وال کافی ڈیمج تھا لیکن اللہ کا فضل ہوا کی اسے ریپیئر کر دیا گیا الگ سے جو ہے وہ ریپلیس کرنے کی نوبت نہیں آئی اور ساتھی میں لنس میں بھی کچھ پانی آ گیا تھا جو اٹیک پڑا اس سے وال تو ڈیمج ہوا ہی تھا لنس پہ بھی کچھ اثر تھا وہ شاید حضرت کی جو ایک لکل رف ان ٹف لائف اسٹائل ہے اس کا بھی اثر تھا تو الحمدلللہ کل ملا کے کافی لمبا پونے تین سے تین گھنٹے تک یہ پورا یہ سرجری کا پروسیجر چلا اور ناو فائنلی بالکل اچھے ہوئے اور آئی سی یو میں کل ان کو شفٹ کر دیا گیا تھا آپریشن کے آدھے گھنٹے کے بعد اور انڈین ٹائن کے حساب سے آراؤنڈ 3 ہوش بھی آگیا ہوش آنے سے پہلے بھی میں نے ایک بات دیکھا تھا ہوش آنے کے بات بھی دیکھا اور میں نے بات بھی کیا اببو سے انہوں نے مجھے ریکنائز بھی کیا پہچانا بھی اور ماشاءاللہ ہی سمائلنگ اور میں نے پوشا کہ اببو آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے کوئی درد تو نہیں ہے تو گردن گھوما کے حضرت نے اشارہ بھی کیا کچھ نہیں اور ڈاکٹرز نے وہاں بات کی آئی سی یو میں تو سارے پیرامیٹرز جو ہیں وہ بالکل ایبسولوٹلی نارمل تھے ماشاءاللہ آج بھی رات کی نیوز یہ ہے پوری رات کی کی ماشاءاللہ ہی واس کمپلیٹلی سٹیبل نارمل اور اچھی خبر یہ ہے کہ آج بھی دس بجے تک یعنی آپ آدھے گھنٹے کے بعد وہ جو وینٹی لیٹر کے سارے جو وہ ہوتے ہیں وہ سب ہٹا دیے جائیں گے اور صرف آپسیجن لیول وہ چک کیا جائے گا کہ کس طرح سے ڈبلپ ہو رہا ہے گیارہ بجے پھر مجھے بلائیں گے میں جاؤں گا اور ویسے ابھی میرے پاس آئی سی یو کا ایک کوڈینیٹر ایک آیا تھا اور اس نے ابھی جس آرہ گھنٹہ پہلے اس نے پوری ریپورٹ دی کہ بلکل پرفیکٹ ہیں حضرت بلکل مطمئن ہیں تو امید یہ کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ کل تھرز ڈے کو شام تک حضرت یہاں اپنے اس روم میں آ جائیں گے اور بس دعا کریں کہ یہ جو سولہ گھنٹے بیز گھنٹے ہیں یہ اسی طرح جس طرح ہو رہے ہیں بلکل اچھے انداز سے نارمل گزرے انشاءاللہ میں جیسی بھی اپ ڈیٹ ہوگی آپ لوگوں کو بتاتا رہوں گا بس جس طرح آپ لوگ دعا کر رہے ہیں اسی طرح دعا کا سلسلہ جاری رکھیں یقیناً اللہ تعالی مومن بندوں کی دعاوں کو قبول فرماتا ہے اور یہ آپ کی دعاوں کا ہی اثر ہے کہ الحمدللہ حضرت بہت تیزی کے ساتھ ریکوبر کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ